بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ریسپی ہے چھیکن کورما پلاو چھیکن کورما پلاو کے لئے ہم نے جو اجزاء لیے ہیں چارہ درد پیاس ہے ٹی نظر ٹماٹر ہے لسن نظر کا پیس ہے ہڑی ملچیں ہیں اور یہ ہمارا پاس ہے تقریباً تین سو گرام چاوال ہے ڈیٹھ سو گرام ہمارا پاس چھیکن ہے چاوال کے آدھی لیویل پہ شان کورما مسالے کا پکٹ ہے ہڑی ملچیں ہڑا مسالہ اور کوکنگ آئل شامل کریں اس میں ہز بھی ضرورت ٹماٹر کیم خال بھی اٹھا رہیں گے بیچ بھی نکالیں گے ہی ناظرین تو کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی سیکن سٹیپ کی طرف کوکنگ آئل چین سے چار ٹیبل سپون اس کے بعد اپنے پیاز شامل کر دیئے سارے ٹین پیاز شامل کر دیئے میرے ساب سے کافی ہے اس کو بلکل گولٹن کریں گے جلنے سے بچائیں گے اس کے بعد ان کو بائے نکال لیں گے اور ہم ٹماٹر اور ساری چکن کو شامل کریں گے لسل لڈرلک کے سارے اس کو فرائے کریں کورما مسالے کے ساتھ اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹر اور اچھے ٹرک سے پھونائی کریں گے گولڈن کلر آتا جا رہا ہے ناظرین دیکھیں کوبورٹ کر آتا کلر آ رہا ہے کور میں اس ٹیل تک ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو ہم پیٹ میں سرپ کر دیں گے vlčکین چھار کریں گے اسی کو پھولوائیں گے موسیقی موسیقی جیسے بچے وغیرہ گھر میں ہوں تو آرام سے آلو چاول یا کوٹی چاول کھا لیتے ہیں کوشی شوشی ڈیر فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں گولڈن پر راشت کا چکن کپر گولڈا چٹر کے لیمے پونے کر دیا دوسرا بھی ہم ٹماٹر اور آلو کامل کریں دوسرا بھی ہم ٹماٹر کو اچھے چکے بھونے کریں گے اور اس کے بعد ہم کورما مسالہ شامل کریں اس سٹیج بھی ہم کورما مسالہ شامل کریں شانکہ آپ چاہیں تو کور میں مسائل کو دری میں پھینکے بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو میری طرح بھی ایسے شامل کر سکتے ہیں ایسیور جیسے آپ کو بہتر لگے یہاں پر ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہاں پر ایک گلاس تک ہم شامل کریں گے اور دکھ دے کر چاہ سے پانچ منٹ یا چھ منٹ تک پکائیں گے جیسے مرگی اور آلو کر جائے اس کے بعد ہم چاوڑ شامل کریں گے چاوڑ شامل کریں گے چاوڑ شامل کرنے سے پہلے پہلے ہم اس میں پیاس شامل کریں گے پہلے ہم اس میں پیاس شامل کریں گے اور پکنے کے لیے ان کو اچھا ترکے سب مکس بھی کریں گے اور پکنے کے لیے ان کو اچھول دیں گے آپ چاہیں جس میں فود کلر یا حلدی شابر کر ساتے ہیں میں اورجنل کورمی مسائل میں پکا رہا ہوں اس میں کوئی کلر یا فرک کلر نہیں سامل کر رہا ہوں اورجنل لکھ آپ کو دکھاؤں گا میں اس سٹیج پہ آپ نمک اور مرچی اپنی چیکل لیں کیونکہ اس کے بعد چاول اس میں شامل ہونے جا رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چاول ہمارا پھیک کرے گیا یا کیا اس لیے آپ کا جو موں کا ذائقہ ہے اس کے حساب سے نمک کو مرچی یا کورمی مسائل موجود ہے وہ ڈال کے اس پر پورا کر دیں ابھی ہم چاول شامل کرنے لگے چاول پانی کو اوبال آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے چاول شامل کر دیئے یہاں پہ ہم نے چاول شامل کر دیئے یہاں پہ دیکھیں ناظرین گھڑو مسائلہ پاؤڈر اور سوفی زیرہ یہاں پہ ہم نے اچھے رکھنا ہے اس کے بعد ہم ہڑا دنیا اوپر ڈال دیں گے ہڑی میں ہم نے پہلے شامل کر دیئے اور اچھے طریقے سے اس کو ہم ڈک دیتا دیں گے تین سے پانچ منٹ تک اس کو ہم ڈم پہ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ اس کے بعد ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں جیئے فرینڈز سرونگ بہول میں سرف کر دیئے گئے بہت خوبصورت پیارا سا لکھ آ چکا ہے چکن کورما پلاو دعا میاں رکھیں پیش کر سبکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کیجئے لیکس لگائیں زیادہ سے زیادہ بیل آئیکن کو کلک کریں شیئرز کریں فیڈبیک دیں سبکرائب کریں اللہ حافظ ڈیلی 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 ڈیلی